افغانستان کی صدیوں پرانی تاریخ میں جب کبھی بھی کسی شخص نے قبائلی معاشرت اور سیاست کو سمجھ کر معاملات ہاتھ میں لیے تو پھر وہ قبائلی رہنما سے بڑھ کر امیر یا بادشاہ بنا قبائلوں کی اطاعت اور وفاداریوں کے سبب تاریخ میں نامر ہوا لیکن جب کسی شخص یا اکمران نے معاملات میں بے احتیاطی یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ گیا تو پھر جنگ و جدل ہوا یہ بے احتیاطی کسی غیر افغان قوم یا غیر ملک کی طرف سے ہوئی تو پھر یا تو انگلو افغان جنگوں کی تاریخ لکھی گئی یا پھر افغانستان میں روسی اور امیریکی افواج کا شکست اور سویت یونین کے خاتمے کی داستان بن گئی یہی افغان تاریخ ہے یہی افغان روایت اور یہی افغانستان کا حال بھی ہے اور شاید ان کا مستقبل بھی ان سب سے اٹھ کر جب کبھی کسی قسم کا حل افغانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو نتائج تباہ کن ثابت ہوئے اور افغانوں کی سرزمین کئی سلطنتوں کا قبرستان بن گیا لیکن کیسے اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا انہی سلطنتوں کے میں سے ایک تھا سویت یونین اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہیں سب کچھ بتائیں گے کہ کیسے افغانستان سویت یونین کا قبرستان بن گیا موسیقی 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 بہت سے سپر پاور آئے تو تھے افغانستان میں لیکن ہمیشہ اپنی بیزتی کرا کر ہی واپس لوٹے انیسی صدی میں بریٹش افغانستان پر قبضہ کرنے آئے تھے لیکن انہیں بدترین شکست ہوئی بیسویں صدی میں سوویت یونین افغان آیا اور شرمندگی کے ساتھ واپس لوٹا یہی حال امریکہ کا بھی ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ افغانستان پر کسی نے قبضہ نہیں کیا الیکزینڈر ڈی گریٹ، عرب بادشاہ، چنگیز خان، مغل بادشاہ شاہ جہان اور اورنگزیب اور رنجید سنگھ نے بھی افغانستان پر قبضہ کیا تھا لیکن ہم اس قانونی کو سوویت یونین مداخلت سے شروع کریں گے افغانستان اور سوویت روس کے دوستانہ تعلقات کی ابتداء انیو سو بیس میں ہوئی جب امیر افغانستان اماناللہ خان نے روسی رینما لینن سے خطو کتابت کی اور پھر اپنے نمائندے خصوصی محمد ولی کو مناس کو بھیجا یہاں پہلے افغان سوویت یونین معاہدے پر دستخط ہوئے اس پر برطانوی محکمہ خارجہ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا لیکن یہ دوستی زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو سکی انیس سو اکیس میں سوویت یونین نے بخارہ اور خیوہ کی مسلم ریاستوں پر قبضہ کر کے اپنے مسلم کا شزائم کو ایک بار پھر بے نکاب کر دیا بخارہ کے امیر نے کابل میں سیاسی پناہ طلب کر لی امیر کابل کے سوویت یونین کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رکھ گئے برطانیہ نے کابل سرکار کو دی جانے والی امداد بڑھا دی لیکن انیس سو چوبیس کو ایک بار پھر روسی افغانستان آئے انہوں نے امیر اماناللہ خان کو تیارے توفے میں پیش کیے لیکن لکڑی کے بکسوں میں بند یہ تیارے انیس سو ستائیس نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں ہی کھل کر سامنے آئے انیس سو ستائیس میں سوویت سردی علاقے ترمز اور کابل میں فضائی سروس بھی شروع ہو گئی اس کے بعد امیر کابل یورپ کے دورے پر چلا لیکن اسے واپسی نصیم نہ ہوئی کیونکہ اسی دوران نادر شاہ نے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا نادر شاہ نے بھی انیس سو اکتیس میں روس کے ساتھ ادم جاریت کا معاہدہ کیا نادر شاہ بھی زیادہ دیر تک حکمران نہ رہ سکا کیونکہ انیس سو تیتیس میں اماناللہ کے ایک وفادار نے اسے قتل کر دیا اسی سال نادر شاہ کا نوجوان بیٹا زائر شاہ افغانستان کے سیاسی منظر پر نمودار ہوا اس وقت زائر شاہ کی عمر تھوڑی تھی اس لیے اس کے چچا آشم خان نے وزیراعظم کے طور پر امور ملکت سبھال لیا نادر شاہ انگریزوں کا کٹ پتلی کہلاتا تھا زائر شاہ کے دور میں بھی ایسی ہی پالیسیاں چلتی رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ تعلقات بھی بڑھتے رہے انیس سو بتیس نائیٹین تھرٹی ٹو میں روس کے ساتھ ایک تجارتی معاہدے پر دستخط کیے گئے جنگ عظیم دوم کے دوران زاہر شاہ نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیا لیکن جب جنگ کا پاسہ اتحادیوں کے حتمے پلٹنے لگا تو زاہر شاہ نے روس اور برطانیہ کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنے خیالات ظاہر کرنے شروع کر دیئے اور نام نیہاد غیر جانبداریت کا لوادہ اتار پھینکا جنگ کے بعد بادشاہاتوں کے خاتمے اور عوام کے حقوقی باتیں ہونے لگیں وزیر آزم حاشم خان نے 1932 میں بدلتے ہوئے حالات دیکھتے ہوئے اپنے بھائی شاہ محمود کو وزارت عظمہ کا عوضہ سونپ دیا شاہ محمود خان نے بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی اسی دور میں امریکی امداد یہاں پہنچی اور انہوں نے افغانستان کی سہرائی زمین کو لہلہات باغات میں تبدیل کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کیا لیکن بنجر اور سہرابی زمین سے کچھ نہ نکلا بلکہ اس علاقے کی موجودہ پیداوار میں بھی پچاس ویسد کمی ہو گئی اس کے ساتھ ہی روسیوں نے امریکہ سے مقابلے کے رجحان کے تحت 1952 میں کابل میں اپنا پہلا کمرشل آفیس قائم کیا امریکیوں کے ناکان تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے روسیوں نے چھوٹے چھوٹے منصوبے شروع کیے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا شروع کیا یہی وجہ ہے کہ 1953 1953 میں نوجوان افغان کے رہنماؤں نے محل میں ایک بغاوت کے ذریعے محمود کی مازولی اور فوجی کالج میں ظاہر شاہ کے ہمجماعت محمد داؤد خان کو وزیراعظم بنانے کا مطالبہ کیا سردار محمد داؤد خان کے زمانے کے ابتدائی سالوں میں افغانستان بڑی تیزی سے روسی ہلکہ اثر میں چلا گیا خروشیف اور بیلگینن نے 1955 1955 میں کابل کا تاریخی دورہ کیا اور ایک سو ملین ڈالر کی مزید امداد کی پشکش کی امریکیوں کی نسبت یہ امداد کم شرح سود اور آسان شرائط پر تھی روسیوں نے باغرام کا نیا ہوای اڈا بھی تعمیر کیا اور کابل کے ہوای اڈے کو وسیع کیا یہی اڈے 1989 1979 میں روسیوں کے کام بھی آئے 1955 1955 میں افغانستان کو کمنسٹوں کے توسیع منصوبوں کے مدد مقابل معاہدہ بغداد میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن افغانستان نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس کے بعد داؤد حکومت کی طرف سے پشتونستان کے مسئلے کو بڑے زور و شور سے اٹھایا گیا افغانستان میں بسنے والے نوے لاکھ اور پاکستان میں رہنے والے تقریباً دو کروڑ پشتونوں کے عقوق کے نام پر اس مسئلے کو کھڑا کر کے پاکستان کے خلاب باقاعدہ معاذ آرائی شروع کی گئی پاکستان نے بھی جوابی کاروائی کر کے کابل انتظامیاں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اس مسئلے کی پشت پنائی سے ہاتھ کیچ لیں کیونکہ اس سے پاکستان میں خانہ جنگی کے خطرات بڑھ رہے تھے یہ جوابی کاروائی تجارتی اور معاشی میدان میں تھی پاکستان نے افغانستان سے تجارتی راستے بند کر دیئے اس کے بعد افغان حکومت نے روسی امداد پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا انیس سو پچاس اور انیس سو ستاون کے دوران افغانستان کو ملنے والی روسی امداد نے تیس فیصد اضافہ ہوا مشرقی یورپ کے مالک بشمول چیکو سلواکیا پولینڈ اور بلغاریا نے بھی افغانستان کی مدد کرنا شروع کر دیا انیس سو اکسٹھ نائیٹین سکسٹی ون تک روزانہ پندرہ روسی جہاز افغانستان سے تازہ پھل تربوز اور دیگر خوشک میواجات لے کر مشرقی یورپ کی منڈیوں تک پہنچا رہے تھے انیس سو ستاون تک افغان حکومت واشنگٹن سے امداد حاصل کرنے کی طلبگار رہی لیکن مصبت جواب نہ پا کر دعود حکومت نے روسیوں سے باقاعدہ امداد طلب کی روسیوں نے بغیر شرائط کے امداد کا اعلان کیا روسیوں نے افغانستان کی جنگی مشین کو برطانوی اتحاروں پر انسار سے ہٹا کر روسی اسلحے پر لگانے کے منصوبے کو عملی شکل دینے شروع کی روسی مشیر کابل کی ملٹری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو بڑی آسانی سے اس بات پر رازی کر لیتے تھے کہ مغربی دنیا افغانوں کی ترقی پر خوش نہیں ہے اور نہ ہی وہ افغانوں کی مددگار ہو سکی ہے اسی دور میں روسیوں نے افغانستان میں نہ صرف فوجی اہمیت کے حساس زمینی آلات نصب کیے بلکہ مواصلات کے نظام کو بھی اسی نکتہ نظر سے ترتیب دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس افغانستان میں معاشرتی و تحزیبی شعبہ زندگی میں بھی تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہا تھا بے پردگی اور ملہدانہ خیالات کا ترویج اسی دور کا خاصہ ہے جو ہاتھ روسیوں نے ازبیکستان، ترکمانستان جیسے مسلم ریاستوں کا حال ہی میں کیا تھا اسی انداز میں انہوں نے یہاں بھی کام کرنا شروع کر دیا ایک طرح سے بکرے کو چارہ کھلانے کے بعد زبا کرنے کی تیاریاں ہونے لگی تھی سابقہ کامیابیوں کے نشے میں سرشار ہو کر روسی زائر شاہی اور محمد دعود خان کی انتظامیاں کی سرپرستی میں اپنے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنا رہے تھے دعود کے زمانے میں روسیوں کی جدت نے صدیوں سے ایک قائم مخوان معاشرتی اور سماجی ڈانچے میں درادیں ڈالنی شروع کر دی تھی جدیدیت اور ترقی کے نام پر اسلامی اقائد کی جگہ ملہدانہ افکار اور نظریات کو فروغ دینا شروع ہو گیا تو اہل فطری مضامت ابرنی شروع ہو گئی بے پردگی اور مخلوط طرز معاشرت کی ترویج نے مضامتی جذبات کو اور بھی ہبارا ڈیورن لائن کے اطراف میں رہنے والے قبائل نے بھی شمال کی طرف سے آنے والی اس آنڈی کے آثار محسوس کرنے شروع کر دی تو مضامتی جذبات اور بھی بڑکنے لگے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جو پھل اور دیگر نقد اجناس جو افغانوں کی تھی اب یہ روسیوں کے ہاتھوں براہ راست مشرقی یورپی منڈیوں میں جانے لگی تھی روسیوں کے سنتی اور تجارتی میدان میں آنے سے یہاں قبائل اور حکومت کے مابین پائے جانے والے مفادات کا توازن بگڑنے لگا تو اس سے بھی روسیوں کے خلاف ایک نفرت سی پیدا ہونے لگی ڈیورن لائن کے آرپار حالات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ان تمام باتوں کا اثر ظاہر شاہی پر منفی انداز میں پڑنے لگا ظاہر شاہ مغرب کے ساتھ رہ کر تعمیر و ترقی کے پروگراموں کو جاری رکھنے کا حامی تھا جبکہ داؤد مشرق و مغرب دونوں کے ساتھ رہ کر تعمیر و ترقی کی منازل تیہ کرنا چاہتا تھا انہی نظریات نے آگے بڑھتے بڑھتے شاہ اور اس کے وزیراعظم کے درمیان اختلافات کو اس قدر شدید کر دیا تھا کہ 1963 1963 میں محمد داؤد خان کو مصطفی ہونا پڑا اور ان کی جگہ ایک غیر معروف شخص ڈاکٹر محمد یوسف نے وزارت عزمہ کا کلمدام سنبھال لیا اس کے بعد شہنشاہ ایران نے پاک افغان تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے نمائندوں کو اپنے ملک میں بلا کر مذاکرات کی دعوت دی تہران میں ہونے والے ان مذاکرات کے نتیجے میں حالات نے ایک نئی کروٹ لی اور معایدہ تہران کے نتیجے میں حالات بہتر ہوئے ڈیورنٹ سرد کھلی اور پاک افغان تجارتی تعلقات میں تیزی پیدا ہوئی افغانستان کو بیجی جانے والی لاکھوں ڈالر کی امریکی انداد جو کراچی میں پڑی گل سٹ رہی تھی اس معایدے کے بعد وہ بھی افغانستان کی طرف روانہ کر دی گئی ڈاکٹر محمد یوسف حکومت کو امریکی انتظامیہ نے کئی اور پروگراموں میں بھی انداد پرائم کرنے کا دعویٰ کیا ورلڈ بینک، بینل اقوامی مالیاتی فنڈ اور جیگر کئی جنسیوں نے یہاں ترقیاتی پروگرام شروع کرنے میں دلچسپی کا احزار کیا کروڑوں ڈالر کی امریکی اشیاء کابل میں آنے لگیں تو اس کے ساتھ ساتھ امریکی ماہرین کے چھوٹے چھوٹے گروپ بھی بارد ہونے لگے جنہوں نے افغانوں کو ان اشیاء کے استعمال کی تربیت دینے شروع کی اس طرح تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا لیکن یہ دور بھی زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو سکا انیس سو چونسٹھ، نائٹین سکسٹی فار میں نیا آئین بنایا گیا جسے لوئے جرگہ میں منظور کیا گیا اس لوئے جرگہ میں ظاہر شاہ کی بادشاہت کو آئینی طور پر سنت جواز بھی عطا کر دی گئی اسلام کو ریاست کا دین اور فقہ ہنتی کو قانون سازی کے ماخذ کے طور پر تسلیم کیا گیا پشتوں کے ساتھ ساتھ اب دری کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا پورے افغانستان میں ہنتی مسلمانوں کی اکثریت تھی اس لئے ہنتی ماخذ قانون کو عالی حصیت دے کر اکثریت کے جذبات کی ترجمانی کی گئی اس نئے جمہوری دور میں کابل میں چالیس ہزار ووٹروں میں سے صرف پندرہ ہزار نے اپنا حق رائد ہی استعمال کیا یعنی ووٹ دیا امریکہ سے تعلیم یافتہ ڈاکٹر الزہد کو ایوان زری کا صدر منتخب کیا گیا اور اس طرح آئینی بادشاہت کے تحت عوامی دور کا آغاز ہوا لیکن معاملات نے فوراں دوسرا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا نئے آئین کے تحت قائم ہونے والی حکومت بھی امریکی نواز لگ رہی تھی اس نئے نظام کو خراب کرنے کے لیے نئی کابینہ کی نامزدگی کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ڈاکٹر یوسف پر الزہمات کی بارش شروع کر دی گئی اس مہم کی قیادت قابل یونیسٹی کا ایک شولہ بیان شخص بیبرک کارمل کر رہا تھا یونیسٹی کے طلبہ نے نئی جمہوری آزادیوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا وزیراعظم کو بددیانت قرار دے کر مظاہرے شروع کر دیئے تھے مظاہرین وزیراعظم کی ریاشگاہ تک جا پہنچے اور انتہائی غلی زبان استعمال کی پچیس اکتوبر انیس سو پینسٹھ کو ایک ایسے ہی مظاہرے کے دوران پولیس نے گولی شلا دی جس سے تین طلبہ حلاق اور کئی شدید زخمی ہو گئے چار دن بعد ڈاکٹر محمد یوسف نے استفاہ دے دیا زائرشان امریکہ اور برطانیہ میں اپنے سابق سفیر محمد حاشم میندوال کو نیا وزیراعظم مقرر کیا اشتراکی ایک بار پھر پس منظر میں ہی رہے اور اقتدار کے ایوانوں تک ان کی رسائی نہ ہو سکی اس سے ایک طرف مغربی حلق اثر کے موثر ہونے کا عملی مظاہرہ ہو گیا تو دوسری طرف اشتراکیوں کی ناکامی کھل کر سامنے آگئی کچھ آفتوں بعد پھر مظاہروں کا ایک سلسلہ چل نکلا کابل میں تعلیمی دارے بند کر دئیے گئے جمہوریت آزادی اور خدمختاری جیسے نعروں سے کابل گونج اٹھا ایسا لگنے لگا جیسے نوجوان افغانوں کو غلامی سے آزادی کی کسی لافانی تڑپنے جگہ دیا ہے نوجوانوں میں جذباتی نعرے مقبول ہونے لگے تھے نوجوان یہ چاہتے تھے کہ ان کے خواہشات کو جنہوں نے اب مطالبات کی صورت اختیار کر لی تھی فوراں قبول کر لیا جائے بڑھ کے ہوئے عوامی جذبات کو روکنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا ان دنوں ایک شخص نور محمد تاراکی نے خود کو عوام اور جمہوری کی آواز کے طور پر نمائع کرنا شروع کر دیا تھا اس نے خلق کے نام سے ایک پرچا بھی نکالا اور اپنے نظریات کو عوامی رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا لیکن یہ پرچا تھوڑے ہی عرصے باد بند ہو گیا نئے وزیراعظم نے پروگریسیو ڈیموکریٹک پارٹی قائم کر کے اپنے انتظامی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور انیس سو سٹھ سٹھ نائنٹین سکسٹی سیون میں امریکی صدر جانس سے ملاقات کی تاکہ ان سے اقتصادی امداد طلب کی جا سکے امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں تیسرے پنچ سالہ منصوبے کے عملی نفاظ کے لیے کی برامداد کا قصیر حصہ روس جاتا تھا کل برامداد کا ایک چھائی روس بھیجا جاتا تھا اور یہ امریکی برامداد سے چار گناہ زیادہ تھا انیس سو سٹھ سٹھ نائنٹین سکسٹی سیون میں روسی صدر نکلائی پورٹ گورنی نے افغانستان کا دھورہ کیا اور روسی تعاون سے کان کرتا ایک پاور پلانٹ کا افتتا کیا اس سال کے آخر تک روسی حکومت یہاں پانچ سو اٹھا سٹھ ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکی تھی اکتوبر انیس سو سٹھ سٹھ میں طلبہ مظاہروں کی شدد کو دیکھتے ہوئے یوندال کابینہ مصطفی ہو گئی اور قابل یونیسٹی کے ڈائریکٹر نور محمد اعتمادی نے مزارت عظماء کی ذمہ داریاں سنبھال لیں بدلتے ہوئے حالات میں روسیوں نے اپنے حلقے اثر کو پھیلانے کا کوئی موقع حادثے نہیں جانے دیا جنوری انیس سو اٹھ سٹھ نائیٹین سکسٹی ایٹ میں روسی وزیر خرجا کوسگینوں نے کابل کا دورہ کیا اور کابل انتظامیاں کو اقتصادی امداد کی پیشکش کی انیس سو انتر نائیٹین سکسٹی نائن میں بھارتی وزیراعظم اندرا گاندی نے بھی کابل کا دورہ کیا اور اس کے فوراں بعد کابل سے بھارتی درامداد کا آجم پانچ گناہ زیادہ ہو گیا مئی انیس سو انتر نائیٹین سکسٹی نائن میں کوسگین نے ایک بار پھر کابل کا دورہ کیا اور کابل میں آزادی کی پچاسویں سالگرامہ شرکت کی اس دوران پشتونستان کا مسئلہ ایک بار پھر زوروں شون سے منظر عام پر آنا شروع ہوا بھارت اور روسی حکام نے افغانستان کے ذریعے پاکستان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا کابل سرکار نے شمال مغربی علاقہ جات بشمول دیر سواب اور چترال میں بسنے والے پشتونوں کے حقوق کے نام پر علیدگی پسند تحریک کی پشت پنائی کرنے شروع کر دی تھی دوسری طرف روس نے ایک سو پینسٹ میل لمبی گیس پائپ لائن مکمل کر کے افغانستان سے نکلنے والی گیس اپنے ملک پہنچانا شروع کر دیا اس گیس کی قیمت کا تائن بھی انہوں نے خود کیا اور کہا کہ اس گیس کی روسی برامداد کے ذریعے افغانستان اقتصادی قرضوں کی واپسی کر سکے گا افغانستان میں لگائے جانے والے الیکٹرک پلانٹ سے بننے والی بجلی کی ترسیل بھی روس کی طرف شروع کر دی گئی بس اتنا سمجھو کہ تعمیرات تو افغانستان میں ہو رہی تھی لیکن ان کا سیدھا سیدھا فائدہ روس اٹھا رہا تھا کابل سے روس تک جانے والی ایک سڑک کی تعمیر میں پچیس فٹ چوڑی سرنگ سطح سمندر سے گیارہ ہزار فٹ بلند کوہ ہندکش کو کاٹ کر بنائی گئی تھی اس سے پہلے بنائی جانے والی سلانگ ہائیوے انیس سو چونسٹ سے کام کر رہی تھی جس پر چھ سو ٹرک روزانہ نقل و حرکت میں مصروف رہتے تھے نائنٹینز کسٹی نائن میں نئے انتخابات ہوئے لیکن نشتراکیوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا نئی پارلیمنٹ کے دو سو سولہ عراقین زائر شاہ کے وفادار تھے لیکن اس کے باوجود نور احمد اقتدار میں رہا انیس سو اکتر کے وسط میں نور احمد نے استفادے دیا اور پھر زائر شاہ نے روم میں اپنے صفیر عبدالزہر کو دوبارہ واپس بلا کر وزیراعظم مقرر کیا اقتدار کا یہ کھیل جاری تھا لیکن عوام کو بنیادی ضروریات زندگی ہی میسر نہیں تھی ایک سال بعد عبدالزہر نے بھی استفادے دیا اس کے بعد محمد شفیق نے وزارت عزمہ کا عوضہ سنبھال لیا اور وقتی طور پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا زائر شاہی نظام حکومت برطانوی طرز کی آئینی بادشاہات کے مطابق امور مملکت نہ چلا سکیں اس کی بنیادی وجہ کہ منیستوں کی شرارتیں اور ساشیں تھی روس کی اقتصادی امداد کے ساتھ ساتھ یہاں انہوں نے اپنا حلقے اثر بھی موثر بنانے کے لیے جو کالشیں شروع کر رکھی تھی ان کی کامیابیوں کا انحصار ہی اس بات پر تھا کہ موجودہ نظام کامیاب نہ ہو اور اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اتدار کے ایوانوں میں نقب لگا سکیں اشتراکیوں کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوع کے خلاف علماء اکرام کے ساتھ ساتھ ملہوں نے بھی رد عمل کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا علماء شہروں میں اور ملہ کئی علاقوں میں حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرنے لگے تو قابل میں یہ کشمکش زیادہ شدید ہو گئی تھی کیونکہ اشتراکی سب سے زیادہ اسی جگہ پر موجود تھے دارالحکومت اور ذرائع مواصلات کا مرکز ہونے کی وجہ سے قابل افغانستان کا اصلی مرکز تھا اس لیے یہاں سے اٹھنے والی ہر آواز کی اثر پذیری بھی زیادہ تھی نوجوان آنے اسلام کے نام سے انٹی اشتراکیت انٹی کمینزم تحریک کا آغاز ستر کی دہائی کے آغاز سے پہلے ہی ہو چکا تھا جون جون اشتراکیوں کی شاشیں تیز ہو رہی تھی اسی رفتار سے ان کی مضامتی تحریک بھی منظم ہوتی چلی جا رہی تھی موسیٰ شفیق کی بطور وزیراعظم نامزدگی اسی مضامتی تحریکی اثر پذیری کا مو بولتا ثبوت تھا کیونکہ موسیٰ شفیق کا تعلق اپنے سیاسی اور تعلیمی پس منظر کے حوالے سے ایسا مسلمان تھا جس پر ملہ اور قابل میں تحریکی کام کرنے والے نوجوانہ نے اسلام اعتماد کر سکتے تھے موسیٰ شفیق کا تعلق اخوان المسلمین سے تھا اور اس نے جماعت الحضر سے دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور وہ انٹی کیمنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام اور اسلام پسندوں سے محبت بھی کرتا تھا موسیٰ شفیق نے آ کر حالات کو سمالنے کی کامیاب کوششیں تھی لیکن حالات نے ایک اور کروٹ لی ظاہر شاہ اپنے خاندان کے ساتھ تفریحی دورے پر ملک سے باہر گیا ہوا تھا کیس کے چچازار لیٹنر جنرل محمد داود خان نے بادشاہات کا ختمہ کر کے اپنے آپ کو جمہوری افغانستان کا صدر اور وزیراعظم ہونے کا اعلان کر دیا صدر کی نئی کابینہ میں جنرلیلوں کی ایک کیپ شامل تھی جنہیں مملکت کا نظم و نسک موثر انداز میں چلانے کے لیے کابینہ میں شامل کیا گیا تھا داود نے انیس سو چورتر نائنٹین سیونٹی فور میں ماسکو کا دھورہ کیا اور اپنے پرانے تعلقات بحال کر کے انیس سو ستتر نائنٹین سیونٹی سائن میں لوے جرگہ بلا کر نئے دستور کی منظوری لے لی اس دوران داود نے اپنے اقدار کو تحفظ دینے کے لیے نہ صرف سویت یونین سے تعلقات قائم کرنے میں پھرتی کا مظاہرہ کیا بلکہ افغانستان میں اُبھرتی ہوئی اسلامی تحریک کو بھی کچلنے میں کمزوری نہیں دکھائی پھر افغانستان سے پاکستان میں آنے والے مہاجرینوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو دسمبر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن میں اس وقت تیز ہو گیا جب روسی افغانستان نے کابل پر قبضہ کر دیا جنرل داود نے تربیہ تیافتہ آرمی کے زور پر ریاستی نظم و نسک پر گرفت مضبوط کر لی تھی طبقہ اشرافیہ بھی اس کا حامی تھا کیونکہ انہیں اس بات پر پختہ یقین تھا کہ جنرل داود جو کچھ بھی مرضی بن جائیں لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون شاہی ہی رہے گا اشتراکی اپنے منصوبوں کے این مطابق ساشیں کرتے رہے داود کی لبرل پالیسیوں کی وجہ سے اشتراکیوں نے جنرل داود پر کئی قاتلانہ حملے بھی کیے لیکن وہ بچا رہا داود کی لبرل خارجہ پالیسی نے بھی اسے اشتراکیوں کی نظر میں پہلے ہی مشکوک بنا دیا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے دوروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا بلاخر 1978 1978 میں داود کو اس کے خاندان کے سیکنوں افراد سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس خونی انقلاب کے بعد اقتدار براہ راست اشتراکیوں کے ہاتھ میں آگئی نور محمد تاراکی نے 35 رکنی انقلابی کانسل کے سربراہ کے طور پر اقتدار سنبھال لیا اس کا تعلق پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے خلق دڑے سے تھا اس نے آتے ہی نہ صرف ملک کا نام بدل دیا بلکہ جھنڈے کو بھی تبدیل کر دیا نئی انتظامیاں نے آتے ہی دستور سے کئی اسلامی قوانین کو بوسیدہ قرار دے کر نکال دیا ان قوانین کا تعلق اسلامی نکتہ نظر سے تھا اس کے بعد نوجوانان اسلام کی سرگرمیاں اور بھی تیز ہونا شروع ہو گئیں پہلے جو تنازہ تھم گیا اب براہ راست تصادم کی شکل اختیار کر گیا تھا دسمبر میں نور محمد تاراکی نے ماسکو کا دورا کیا اور بیس سالہ معاہدہ دوستی پر تخصت کیے نور محمد تاراکی کی طرف سے کیے جانے والے اس معاہدے نے افغانستان میں ہونے والی داخلی کشمکش کو اور بھی تیز کر دیا کابل اور اس کے مضافات میں جاری مضامتی تحریک بڑی تیزی سے دیگر شہروں میں بھی پھیل گئی مغربی اور جنوبی افغانستان بھی مضامتی تحریک کے مراکز میں بدلنے لگا اس دور میں چھ ہزار روسی مشیر کابل پہنچے افغان فوج کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ باقاعدہ سپا تین آرم ڈیویجن دس انٹرنٹری ڈیویجن اور چوالی چنگی تیاروں پر مشتمل ہو گئی دس ہزار آدمی ائر فورس کا کام کر رہے تھے اسی دور میں پچیس ہزار کے قریب فوجی بھگوڑے ہو گئے کیونکہ جب ان فوجیوں کو مضامتی گروپوں کے خلاب معارکہ آرائی کے لیے بھیجا جاتا یہ ان سے لڑنے کے بجائے خود بھاگ جاتے یا ان سے مل جاتے انیس ستمبر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹین نائن میں نور محمد تاراکی کے قتل کے بعد اس کے ڈپٹی وزیر آزم اور وزیر خارجہ حفیظ اللہ آمین کابل کی مسند اقتدار پر بیٹھ گیا حفیظ اللہ آمین نے روسی گنشاپ ہیلی کاپٹروں بھاری ٹینکوں اکیس تیاروں اور ایسیو بیس بمبار تیاروں کی مدد سے مضامتی تحریکہ خاتمہ کرنے کی بھرپور کوششیں شروع کر دی اس طرح کی مشیروں میں ایک ایسا فوجی جنرل بھی شامل تھا جس نے انیس سو سٹھ سٹھ نائنٹین سکسٹی سیکس میں چیکو سلواقیہ پر روسی قبضے کے وقت افواج کی کمانڈ کی تھی اب یہیں جنرل الیکسی پیپیشیو کابل میں جاری خانہ جنگی کے دوران افوان دستوں کو اہداد جاری کر رہا تھا دسمبر انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن کے آغاز تک افغانستان کے دہی علاقے مکمل طور پر گوریلوں کے قبضے میں آ چکے تھے جبکہ افغانستان کے شہری مناکز دن کے وقت حفیظ اللہ امین حکومت کے ہوتے تھے لیکن رات کے وقت وہاں افغان گوریلوں کے حملوں کا خوف تاری ہوتا اس لیے فوج فل الٹ پوزیشن پر ہوتی اس دوران افغان فوج کو چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ لاکھ کے قریب افغان اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان میں پناہ گزین ہو چکے تھے صورتحال افغان فوج کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا دسمبر میں سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کرنے کا پروگرام بنایا بیبرک کارمل کو ماسکو سے کابل لاکر اقتدار سوپا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک لاکھ روسی افواج بھی افغانستان میں داخل ہو گئی افغانستان عرصہ طویل سے جاری سرگرم جنگ نے ایک بار پھر کھلی جنگ کی صورت اختیار کر لی تھی انیس سو اسی نائنٹین ایٹی کے اتدائی مہینوں میں افغان مہاجرین کا ایک سیلاب پاکستان چلا رہا تھا اسی سال دس لاکھ سے زائد مہاجرین کی موجودگی نے جنرل زیاء حکومت پر معاشی دباؤ بڑھا دیا تھا حتیٰ کہ فوجی طور پر بھی معاملات پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے انیس سو اکاسی نائنٹین ایٹی تک روسیوں نے اپنی رسط کے راستوں اور شہری مراکز پر بھی اپنا کنٹرول بھال کر لیا تھا اس وقت روسی افواج اس قدر طاقتور تھی کہ افغان آرمی کی مدد کے بغیر ہی شہری مراکز پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا انہوں نے گنشاہ پہلی کارمی ٹینکوں اور آرمیٹ کاروں کے ذریعے روسی بڑی مہارت سے افغانستان پر اپنا کنٹرول قائم کر رہے تھے تیری کے مضامت اس دور میں بھی برقرار رہی جب انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں مل رہی تھی گوہ کے بیبرق کارمل کی حکومت قائم تھی لیکن افغان فوجی گوریلوں سے مل رہے تھے پھر یہی فوجی افغانوں کی فوجی تربیت کرنے لگے کارٹر انتظامیہ نے سفارتی سطح پر افغانستان میں روسی فوجی مداخلت کی مضمت کی اور تجارتی سطح پر ماسکو میں ہونے والے اولیمٹکس کے بائیکارڈ کے علاوہ روس کو بجوائی جانے والی سترہ ملین ٹن کی غزائی امداد بھی روکنے کی دھم کی دی کچھ دنوں بعد اقوام متحدہ کے ایک سو چار ممبر مالک نے بھی ایسی ہی ایک مضامت یقرائداد منظور کر کے روسی فوجی مداخلت کی آغا شاہی نے ایک قرارداد پیش کی جس میں روس کی افواج کی افغانستان سے بلا تاخیر بلا شرط اور مکمل انخلاقہ مطالبہ شامل تھا افغانستان سے روس کی طرف جانے والی برامداد کا حجم بھی بڑھ گیا تھا اس کے علاوہ افغانستان سے نکلنے والی قدرتی جیس بھی اس کا سربراہ کانفرنس کے سیکرٹری جنرل کو مقرر کیا گیا پاکستان اور ایران کے وزرع خارجہ اس کے مند پر تھے کمیٹی نے سوئیزر لینڈ میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے لیڈروں سے ملاقاتوں کی کوششیں کی بیبرک کارمل نے افغان مائندوں کو کسی افغانستان کی ممبر شپ موطل کرنے کے علاوہ کارمل انتظامیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا پاکستانی وزیری خارجہ آغا شاہی نے 23 جولائی افغانستان میں سیکرٹری ایڈمن مسکی سے واشنگٹن میں ملاقات کی اور انہیں افغانستان کے سیاسی حل کے متعلق پاکستان کے موقف سے آگا کیا افغان وزیری خارجہ دوست محمد نے نومبر 1980 کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے افغانستان میں ہونے والے واقعات کو افغانستان کا داخلی معاملہ قرار دیا اور کہا کہ امریکہ چین اور پاکستان گوریلوں کو تربیر دے کر اور مسلح میں بگڑی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا لیکن دسمبر 1980 میں جب روسی رینبا برجونف نے نئی دہلی کا دورہ کیا تو نہ صرف افغانستان میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر زور دیا بلکہ خلیج فارس اور بہرہ ہند میں امن قائم کرنے کے لیے پانچ نکاتی فارمولا بھی پیش کر دیا جسے امریکی حکم نے وقت کا ایک بہت بڑا مزاق قرار دے کر مسترب کر دیا استمبر 1980 میں ایران اراک جنگ شروع ہونے کی وجہ سے اراک تیل کی درامداد کم ہو گئی تھی جسے زائد روسی برامداد تیل کے ذریعے پورا کیا جاتا تھا ایسے حالات میں جنرل زیاؤ حق نے پالیسی سازی اور نئی صورتحال کی معاملہ فہمی کے لیے آئی ایس آئی کے جنرل اختر عبد الرحمان سے رابطہ قائم کیا جنرل اختر نے سب سے پہلے تو صورتحال کے تمام پہلوں کا اجازہ لیا افغانستان کی جغرافیہ افغانوں کی فطری اصاف خامیاں کمزوریاں اور پاک افغان سرب کا اجازہ لینے کے بعد افغانوں کے طویل اور بہادرانہ تاریخی پسمنظر کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا کہ اگر منتشر تحریک مضامت کو مناسب رہنمائی اور ٹریننگ کی سہولتیں مل جائیں تو انہیں ناقابل شکست گوریلا فورس کی شکل دی جا سکتی ہے جنرل اختر نے بڑے واضح الفاظ میں مسئلہ افغانستان کو فوجی حل پر زور دیا تھا لیکن جنرل زیاء الحق کی حکومت کمزور تھی امریکہ پاکستان کا حلیف نہیں تھا اور نہ ہی دیگر ممالک پر مکمل قبضہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا تھا جنرل زیاء الحق نے جنرل اختر کے منصوبے کی دائد کی اور اس کے ساتھ ہی وہ تاریخی دور شروع ہوا جس میں جنرل اختر نے آئی ایس آئی کو دنیا کی بہترین جنسیوں کی صف میں لا کھڑا کیا پاکستان اور سعودی عرب جیسے اسلامی ممالک افغان مجاہدین کی حمایت کرنے لگے اس کے بعد افغانستان میں تحریک مضاحمت نے اپنی موجودگی کا عملی ثبوت مہیا کرنا شروع کر دیا تو حالات نے ایک نئی کروٹ لی امریکی حیران تھے کہ روسیوں کے مدد مقابل نہتے اسلام آباد پہنچنے لگے جنرل اختر نے مغرب سے آنے والوں کو بڑے واضح اور سادہ الفاظ میں تحریک مضامت کی جغرافی اور سیاسی ایمیت سے آگا کیا تو اس طرح امریکی آہستہ آہستہ جنرل اختر کے ہمخیال ہونے لگے امریکہ نے روس کی فضائی برطری کو ختم پاکستان سے یہ سٹنگر میزائل آفغان پہنچائے جاتے تھے ان میزائل کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے مقامات چنے گئے جن میں سے ایک راول پنڈی کا اوجڑی کیمپ بھی تھا یہ کیمپ دس اپریل 1988 1988 کو دھماکے سے تباہ ہو گیا اور یہ تباہی راول پاس انٹی ائرکراف جیسے ہتھیار بھی تھے تحریک مضامت اپنے اروج کی اڑان بھرنے لگی اس دوران امریکی ماہرین بار بار پاکستان کا دورہ کر رہے تھے جنرل زیاؤ حق پر دباؤ بڑھایا جا رہا تھا کہ وہ افغان جہاد کے حوالے سے بند دروازے کے بجائے کھرے بازوں کی پالیسی اپنا لیکن امریکیوں کو افغان جہاد تک براہ راس رسائی کی اجازت پھر بھی نہیں دی گئی سوویت ریچ کا مرال جو پہلے سے گرا ہوا تھا اب مجاہدین کے حملوں آئی ایس آئی اور امریکہ سعودی عرب کی مدد سے اس کی کمر ٹوٹ گئی افغان مجاہدین کے ہاتھوں روسی افغاج کو لگنے والے چھوٹے چھوٹے زخموں نے اب ایک ایسے گھاؤ کی صورت اختیار کر لی تھی جس میں سے خون نے رسنے کے بجائے بہنا شروع کر دیا تھا افغانستان میں کروڑوں نہیں بلکہ عربوں روپے سالانہ کے اخراجات استعمال ہو رہے تھے لیکن نتیجہ منفی نکل رہا تھا روس پر معاشی بوجھ اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ کیمریس معیشت اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی افغانستان روس کا بیت نام بن چکا تھا سوئیت یونین افغانستان کے بوجھ دلے دبا چلا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ امریکی دباؤ بھی بڑھتا گیا کہ سیاسی سمجھوتا کر لیا جائے اسی دور میں روسی سفیر نے بڑے دمکی آمیز انداز میں پاکستان کو وارننگ دی کہ وہ ایسی سرگرمیوں سے باز رہے وزارت خارجہ میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے آئی ایس آئی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ کسی قسم کی کاروائی سے باز آ جائیں 1988 میں افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد نجیب اللہ نے پاکستان کے ساتھ جنیوہ معاہدے پر دستخط کر دیئے یہ ایک امن معاہدہ تھا جس کے مطابق دونوں ملک روسی فوج کا آخری کافلہ پندرہ فروری 1999 1989 کو افغانستان چھوڑ کر سویت روس واپس چلا گیا اس کی کئی وجوہات تھی سویت یونین کئی ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے 1999 میں افغانستان جس پر کمینزم حکمت تھی اسلامی ملک بنتا ہے اب افغانستان بنتا ہے اسلامی جمہوریہ افغانستان سویت یونین افغانستان چھوڑ کر تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے گیم آف تھون جیسی لڑائی اور کئی وارلاؤڈ چھوڑ کر چلا گیا اگر آپ ان وارلاؤڈ کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بات باقی اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے تب تک کے لئے شکریہ اور خدا حافظ